اسلام علیکم دوستو مرید عباس کے حوالے سے دو اہم چیزیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس زاری کر دیا گیا ہے پرسیکوٹر جنرل سندھ ملزم کے وکلا کو اور اس کے بعد اگس کے پہلے ہفتے میں جواب طلب کر لیا گیا ہے جو سندھ ہائی کورٹ نے زمانت مرضور کی تھی آدل زمان کی اس کی زمانت کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف زارہ باس نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا آج پہلی سمات ہوئی ہے اور پہلی سمات میں سپریم کورٹ نے اہم حکم نامہ جاری کیا جس میں ملزم اور اس کے علاوہ جو اس کے پرسیکوٹر ہیں اور جو وکلا ہے ان سے ریپورٹ مانگ لی ہے اور جو سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا ملزم کو زمانت پر رہائی دینے کے حوالے سے اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے گا کیونکہ فیصل صدیقی جو کہ انتہائی ماہر قانوندان ہے پاکستان کے ان کا اول درجے کے قانوندانوں میں شمار ہوتا ہے آج وہ زارہ باس کی طرف سے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے وہ باریکیاں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جن کو سندھ ہائی کورٹ نے نظر انداز کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے جو زارہ باس کے بیان کے حوالے سے جو ایف ای آر میں جو کچھ نوٹڈ تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے عادل دمان کی زمانت منظور کی تھی لیکن جو سپریم کورٹ میں آج جو فیصل صدیقی نے اپنے دلائل میں بتایا وہ انتہائی عام تھی دس پندرہ منٹ کی یہ سماعت تھی اس دوران جو ہے سپریم کورٹ کے تینوں ججز یعنی کہ جسٹس فیصل عرب جسٹس سجاد علی شاہ اور ملی بختر نے اتفاق کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ ملدم کو کس طرح زمانت پر رہا کیا گیا ہے اس میں اہم چیزیں یہ تھیں کہ جو دو افراد کا قتل ہوا یعنی کہ پہلے سی خزر حیات کا اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد مرید عباس کا تو اس کے بعد دونوں میں شاہد ہیں دو دو گواہ ہیں جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا یعنی کہ چشمدید گواہ ہیں اس میں چونکہ ہائی کورٹ نے تو صرف زارہ باز کے بیان کو دیکھا تھا چشمدید گواہوں کے بیان کی روشنی میں جو کہ ان کا ایک سو ایک سٹھ کا بیان اور ایک سو چونسٹھ کا بیان ہے اس میں سیم باتیں ہیں اور خاص طور پر عمر ریحان کا بیان جو ہے آج ڈسکس کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ جب مرید عباس پر آتف زمان نے فیرنگ کی اس کے بعد پھر عمر ریحان آگے بڑھے اور اس کے بعد جو آتف زمان کو روکنے کی کیسے کی تو اس کے بعد اٹیک کیا آدل زمان نے یعنی کہ اس کو جو روک عمر ریحان آتف زمان کو روک رہا تھا تو عمر ریحان کے روکنے کو آدل زمان روکنے کے لیے آگے آئے تھا اور اس کے بعد پھر جیسے آگے بھاگے اور پیچھے فائر کیا جو کہ مس ہو گیا یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے آگے رکھا گیا اور اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور جو خاص طور پر ملزم کا اسلحہ لیسنز یافتہ اسلحہ تھا وہ ان دونوں جو افراد کے قتل میں استعمال ہوا اس حوالے سے بھی یہ سپریم کورٹ میں بات رکھی گی جس کے بعد آج مجھے یہ امید پیدا ہوئی ہے پہلی دفعہ کے سپریم کورٹ امید ظہر کرتے ہیں کہ قانون اور جو سباہدیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ملزم آدل زمان کی زمانت کو منصوب کر کے اس کو دوبارہ جیل بھیجے گی اور امید ہے کہ وہ ٹرائل بھی جلد مکمل کرنے کا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی حکم نامہ جاری ہو جائے گا کرونا کی ویسے تاتل کا شکار ضرور ہوا ہے لیکن جلدی حکم نامہ ہوگا اس کے بعد ایک خاص بات یہ ہے کہ دو روز پہلے ایک اہم شخص ہے کیونکہ ان سے اچھے مراسم ہیں ان کا نام میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا نیوز میں بھی کوشش کی تھی کہ ان سامنے نہ سکے ان کی جانب سے مجھے کہا گیا کہ ان کی فیملی یعنی کہ مرید آباز کی فیملی زارہ آباز یا ان کے جو رشدار ہیں ان کو اس بات کے لیے قائل کرو کہ جو ملزم ہیں ان سے صلاح کر لیں کیونکہ کیس میں کچھ ہونا نہیں ہے عادل زمان کی زمانت تو ہو گئی اور اس کے بعد جو عادل زمان کا کیس ہے وہ بھی لمبے عرصے تک چلے گا تو اس لیے ہمیں اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اس نے جو قتل کیا وہ ناجائز قتل کیا عادل زمان کو نہیں چاہیے تھا کہ قتل کرتا پیسے کھا کر بھاگیا تھا لیکن اس نے جو اقدام کیا وہ انتہائی دکھ والا وہ ہے لیکن اب چونکہ اس کا نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان سلح ہو جائے اور دیت کی جو رکم بنے گی آتف زمان ان کے خاندان کی کچھ ان کے اپنے گاؤں میں زمین ہیں وہ بیچ کر جو ہے ہم چاہیں گے کہ ان کے دیت کی رکم ان کے اہل خانہ کو ادا کر دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملے کو ختم کر دیا جائے کیونکہ عدالتوں میں کیس تبیل چلتے ہیں اور خود سب کو معلوم ہے کہ کتنے تاخیر ہوتی ہے سوائے دونوں کو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن ظاہر جن تک پیغام پہنچانا تھا میں نے کوشش کی اس وقت بھی ان کو بتایا کہ یہ ناممکن سی بات ہے اور وہ بازد ہیں خاص طور پر زہر آباس اس کے لیے کہ وہ کبھی بھی کسی معاملے کے لیے سولانی کریں گی اس سے پہلے بھی مجھ سے ہی رابطہ کیا تھا تو میں نے بھی جب معاملہ کنوے کیا تھا تو اس وقت بھی ان کا شدید رد عمل تھا اور کل بھی ہم نے دیکھا شدید رد عمل سامنے آیا زہر آباس کی طرف سے یہی کہنا تھا کہ ان کو اگر کوئی قتل بھی کر دے تب بھی وہ معاف نہیں کریں گی کسی صورت مرید عباس کے قاتلوں کو اور اگر یہاں سے دنیا سے چھوٹ گئے تو روز محشر ان کی لازمی پکڑ ہوگی تو اس لیے اپنے شوہر کے اپنے ہزمنٹ کے قتل کا وہ کبھی کسی صورت کمپرومائز کر ہی نہیں سکتی اور ٹرائل میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے جتنے سال بھی کیس چلہ وہ چلے لیکن ملزمان پیش ہوں ٹرائل کا سامنا کریں عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی چاہے عمر قید کی سزا ہو یا سپانسو کی سزا ہو زہر آباس کی طرف سے یہ رد عمل سامنے آیا تھا اور کچھ ایسا روز کیونکہ میں بتانی سکا تو اس لیے آج دونوں معاملات کو میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ یہ کیس طویل چلتے ہیں اور زہر آباس پر امید ہیں کہ اس کیس کو فالو کریں گی اور آخری دم تک لڑیں گی اور یہی پیغام میں نے آگے بھی دیا تھا اور آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ سب اس معاملے کے لیے باخبریں کہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے والا چاہے لوگوں کے دماغوں میں کسی کے دماغ میں یہ پرسپشن قیم ہو کہ شاید زہر آباس صلح کر لیں گی یا کوئی اور صلح کر لے گا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کیس کی مدعی چونکہ زہر آباس ہیں اور زہر آباس جب تک کہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گی تو کوئی کتنا بھی کوشش کر لے میرا نکھیال کے اس کیس میں ملزمان کی بریت ہو یا اس کا صلح نامہ ہو یا کوئی دیت لے کے معاملے کو ختم کر دے پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ